اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فارمیسی ٹکنیشن سیکنڈ ایر کے سٹوڈنٹس کو اسلام علیکم ہم اپنے لیکچرز کے دوران پامسوٹکس ٹو انڈسٹریل انڈ کولیٹی کنٹرول ہمارا سبجیکٹ جو ہے اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کو سمجھ رہے ہیں ہم نے جو ہے وہ پریویس لیکچرز میں ہم نے فارمیلیشن اور منفیکچرنگ آف سالیڈ سیمی سالیڈ لیکویڈ اور پارنٹرل ڈوزیج فارمد کا ہمارا جو چیپٹر ہے اس کو ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور پریویس لیکچرز کے اندر ہم نے فارمیلیشن کی ڈیفینیشن اس کے بعد فارمیلیشن کے ایڈوانٹیجز اور ڈیس اڈوانٹیجز اور اس کی ریزنز جو ہیں اس کے ابجیکٹیوز ہم نے ڈسکس کیے تھے کہ فارمیلیشن جو ہے وہ کیوں ضروری ہے اور اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ بغیر اچھی اور ایک سٹیبل فارمیلیشن کے ہمارا ایکٹیف فارمیسوٹیکل انگریڈن جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے ورثلس ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ہم اس کو جو ہے وہ باڈی تک جو ہے وہ ایک سیف ایڈ افیکٹیو طریقے سے ہم اس کو پیشنٹ تک ہم نہیں پہنچا سکتے بغیر فارمیلیشن کے اور اس کے بعد ہم نے جو ہم نے سولیڈ ڈوزگ فارم کے اندر ٹیبلٹ اور کیپسولگ کیونکہ زیادہ تر ٹیبلٹ اور کیپسولگ کے طور پر مارکٹ کے اندر ہے او fonیڈ ہی ٹیبلٹ ڈوزگ فارم کی فارمیلیشن کو ہم نے ڈسکس کرنا شروع کیا تھا کہ ایکٹیو فارماسوٹیکل انگریڈینٹ کے ساتھ کون کون سے پاسیبل جو ہے وہ ایک سی پیانٹ کا ہم استعمال کرتے ہیں تو اس جو ہے وہ پریویس چیپٹر جو ہے پریویس لیکچر کو آپ نے جو ہے اگر ابھی تک آپ نے نہیں اس کو سنا تو اب اس کو دوبارہ جو ہے وہ اس کو دیکھ لیں کیونکہ پریویس جو ہمارا جو لیکچر تھا وہ بہت امپورٹنٹ تھا ریگارڈنگ فارمولیشن اور اس کے اوبجیکٹیو جو ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر ہم نے ٹیبلٹ کی ایک پوسیبل فارمولیشن جو ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا آج ہم نے جو ہے کیونکہ ہم نے جو ہے ٹیبلٹ اور کیپسول کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے اس کے فارمولیشن اور اس کی منفیکچرنگ کے میتھڈ ہم نے ڈسکس کرنے ہیں تو پریویس لیکچر میں ہم نے جو ہے فارمولیشن کو ہم نے سمجھا تھا ٹیبلٹ کی اس دفعہ اس لیکچر کے اندر ہم نے جو ہے وہ مینفیکچرنگ آف ٹیبلٹ جو ہے ہم نے اس کو سمجھنا ہے اور کیونکہ ٹیبلٹ جو ہے وہ زیادہ تر سالیڈ ڈوزیج فارم کے اندر ٹیبلٹ مارکیپ کے اندر آبیلیبل ہیں تو ہم نے جو ہے وہ مینفیکچرنگ آف ٹیبلٹ جو ہے کہ ٹیبلٹ کو بنانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے یہ ہم نے سمجھنا ہے اور یہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے examination point of view سے یہ اکثر جو ہے وہ ٹیبلٹ کی granulation کے method جو ہے وہ پوچھے جاتے ہیں multiple choice question کے اندر بھی اور جو ہے وہ subjective question کے اندر بھی تو جب ہم ٹیبلٹ manufacturing کی بات کرتے ہیں تو depending upon the nature of the active pharmaceutical ingredient اور depending upon the formulation جو کے جو ہے وہ stable formulation جو ہے research and development کے جو ہے وہ نتیجے میں ہمارے سامنے آتی ہے تو ہاں تین طریقہ کار جو ہیں granulation کے ہم جو ہے وہ adopt کرتے ہیں market کے اندر جو ہے وہ different dosage different tablet کی formulation کے اندر تو depending upon the nature of the active ingredient اور جو stable formulation جو ہے جو effective formulation جو ہے جو research and development کے نتیجے میں ہمارے سامنے آتی ہے تو تین طرح کے method of granulation جو ہے وہ adopt کیا جاتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونے چاہیے کہ ہمارے پاس جو تمام جو ingredients ہوتے ہیں active plus excipient جو ہے وہ solid حالت کے اندر ہوتے ہیں tablet formulation کے اندر اور بہت ہی باریک اور جو ہے وہ powder form کے اندر ہوتے ہیں جن کو آپس میں ہم نے سب سے پہلے اس کو جوڑنا ہوتا ہے with the help of binders تاکہ ہم ان کو ان پاودرز کو granules کے اندر convert کر سکیں تاکہ ان granules کو پھر ہم آسانی سے جو ہے وہ compress کر سکیں کیونکہ پاودرز کے اندر جو ہے یہ ability نہیں ہوتی کہ ہم ان کو directly جو ہے وہ compress کر سکیں تمام پاودرز کے اندر جو ہے وہ یہ ability نہیں ہوتی جن پاودرز کے اندر جن excipient کے اندر یہ ability ہوتی ہے پھر ہم ان کو جو ہمارا third method ہے direct direct compression کا اس کے ذریعے ہم compress کرتے ہیں تو there are three methods currently used for the formation of compressed tablet compressed tablet کو بنانے کے لیے پہلا step جو ہے جو granulation کا اس کے لیے تین طرح کے methods جو ہیں تین طرح کے طریقہ کار جو ہیں وہ adopt کیے جاتے ہیں granulation کو perform کرنے کے لیے granules کو بنانے کے لیے تو پہلا جو ہے وہ wet granulation method ہے second is dry granulation method and third is direct compression نام سے ان کے جو ہے وہ بہت ہی واضح ہے ان کی meanings جو آپ کو سمجھ آ جانے چاہیے wet granulation method ایسا granulation کا ایسا method جس کے اندر ہم پاودرز کو wet کرتے ہیں گلہ کرتے ہیں اور پھر ان کو ہم granules کے اندر convert کرتے ہیں دانے دار material کے اندر ہم ان کو convert کرتے ہیں اسی طرح dry granulation ایسا granulation کا ایسا method جس کے اندر ہم پاودرز کو wet نہیں کرتے ہیں ہم ان کو dry method کے ذریعے ان کو ہم granules کے اندر convert کرتے ہیں اس کو ہم آگے چل کے ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ کیا طریقہ کار ہے کہ بغیر گلہ کیے ہم ان کو granules کے اندر convert کر دیتے ہیں اور اسی طرح direct compression ایسے powder جن کے اندر compressibility ان کی صلاحیت ہوتی ہے ان کو ہم آسانی سے compress کر سکتے ہیں ان کو ہم directly compress کر سکتے ہیں ان کو ہم ضرورت نہیں ہوتی granules کے اندر convert کرنے کی تو ہم ان کو پھر direct ہی جو ہے وہ compress کر لیتے ہیں کچھ active pharmaceutical ingredients بھی ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر یہ ability ہوتی ہے کہ ان کو directly compress کر لیں یا ہم پھر excipient ان کے ساتھ کچھ ایسے add کرتے ہیں diluent ان کے ساتھ ہم ایسے add کرتے ہیں جن کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ ہم ان کو directly جو ہے وہ بغیر granules کے اندر convert کیے ہم ان powder کو ہی directly ہم compress کر سکتے ہیں تو یہ تین طریقہ کار ہیں depending upon the nature of the active pharmaceutical ingredient کیونکہ ایسے ingredient جو water سے یا گلہ کرنے سے جو ہے وہ destroy نہیں ہوتے پھر ہم ان کو wet granulation کے ذریعے جو ہے ان میں method کو adopt کرتے ہیں granulation کے لئے اور ایسے ingredient جو wet کرنے سے hydrophobic ہوتے ہیں اور ان کو اگر ہم گلہ کریں یا کوئی اور solvent یا vehicle اس کو granulate کرنے کے لئے استعمال کریں جو کہ جس کے ذریعے وہ destroy ہو جاتے ہیں اپنی efficacy کو کھو دیتے ہیں تو پھر ان کو dry granulation کے method کے ذریعے ہم جو ہے وہ ان کو granules کے اندر convert کرتے ہیں تو depending upon the nature of the active pharmaceutical ingredient ہم جو ہے تین طرح کے methods کو adopt کرتے ہیں for the granulation تو پہلا method ہے ہمارا wet granulation کا method اس کو ہم ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کون کون سے steps ہوتے ہیں اور کس طرح جو ہے وہ یہ جو ہے وہ جو steps ہیں وہ perform کیے جاتے ہیں اور کون کون سی جو ہے اس کے اندر machines جو ہیں جو equipment جو ہیں جو ہم previous ہمارا جو پورا chapter تھا اس کے اندر ہم ڈسکس کیا ہے ہم نے اس کو سمجھا ہے ہم نے machinery کو ان کے پارٹس کو اور اس کی جو ہے وہ طریقہ کار کو وہ ہم یہاں پہ ہم یہاں پہ ہم mention کریں گے کہ کس step کے اندر کون سی machinery اور equipment ہم استعمال کرتے ہیں جو ہم previous چپٹر کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا اور اس کو ہم نے سمجھا تھا تو wet granulation method جیسے میں نے پہلے کہا ایسا granulation کا ایسا method powders کو granules کے اندر دانیدار material کے اندر convert کرنے کا ایسا method جس کے اندر ہم ان powders کو پہلے ہم wet کرتے ہیں ہم ان کو گیلا کرتے ہیں with the available granulating agents ایسا method کو ہم کہتے ہیں it is a wet granulation method wet granulation method widely employed method for the production of compressed tablet سب سے زیادہ ترکہ کار جو adopt کیا جاتا ہے pharmaceutical industry کے اندر compressed tablet کو بنانے کا granules کو بنانے کا وہ یہی wet granulation کا method ہے کیونکہ mostly جو ہے اس method کے ذریعے ایسی active ingredient کو جو ہے وہ wet granules کے اندر convert کیا جاتا ہے جو کہ hydrophilic ہوتے ہیں یا moisture سے یا water کے ایڈ کرنے سے یا کسی دوسرے granulating liquid agent کو ایڈ کرنے سے جو ہے وہ destroy نہیں ہوتے تو wet granulation کے اندر بہت سارے steps سے گزر کے ہمیں جو ہے وہ یہ granulation complete کرنی پڑتی ہے تو یہ time taking ہے بہت ایک expertise چاہیے ہوتی ان کی مختلف جو ہے وہ اس کے اندر machinery involved ہوتی ہے تو جو ہے وہ سب سے پہلا step جو ہے following steps are involved in wet granulation method تو پہلا جو ہے step جو ہے وہ dry mixing کا ہے یا mixing کا ہے کیونکہ ہم نے previous جو ہے وہ ہمارا پہلا chapter تھا اس کے اندر ہم نے جو methods پڑے ہیں یا جو processes پڑے ہیں اس کے اندر ہم نے mixing کا process بھی پڑا تھا کہ دو یا دو سے زیادہ اجزاء کو جو ingredients کو آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب لے کے آنا تاکہ وہ ایک دوسرے کے جو ہے وہ maximum قریب آ جائیں تو اس کے لیے ہم جو ہے وہ mixing کا جو ہے وہ process perform کرتے ہیں اور tablet formulation کے اندر بہت سارے جو ہے وہ excipients کا ہم استعمال کرتے ہیں ایک اچھی اور stable formulation بنانے کے لیے تو پہلا step جو ہے وہ ہے mixing کا process یا dry mixing اس کو کہتے ہیں پہلے step میں ہم تمام جو formulation ingredients ہیں as per standard operating procedure as per formulation جو ہے ہم ان کو mix کرتے ہیں blending blender کے blending جو ہم کر رہے ہیں اسے جو ہے ہم جو ہمارے lubricants ہیں اس کے سے پہلے ہم mix کرتے ہیں تاکہ ہمارا active pharmaceutical ingredients جو ہے وہ uniformly mix ہو جائے پورے ہمارے formulation ingredients کے اندر تو پہلا step کیا ہے first step کے اندر dry mixing کے اندر ہم سب سے پہلے جو standard ہمارا formula ہے اس کے مطابق excipient اور active ingredient کو وے کرتے ہیں اور پھر ان کو ہم blend کرتے ہیں ان کو ہم mix کرتے ہیں blending کا جو جو word ہے وہ mixing کے جو ہے وہ meanings کے اندر آ رہا ہے جب ہم بڑے پیمانے پہ چیزوں کو mix کرتے ہیں اس کو blend کا word جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں ایسا ایسا mixing کا ایسا method جس کے اندر آپ کے تمام جو اجزاء ہیں وہ آپس میں اچھی طرح mix ہو جاتے ہیں تو dry mixing کا جو ہے اس اس کے لئے ہم جو ہے جو ایکیپمنٹ سے استعمال کرتے ہیں جو ہم نے previous ہمارا chapter تھا اس کے اندر ہم جو ہے وہ ہم detail میں پڑھ چکے ہیں اس کے اندر ribbon mixer ہے اس کے اندر high shear mixer ہے جو ہے ہم dry mixing کے لئے ہم جو ہے وہ پہلے step کے اندر ہم یہ ایکیپمنٹ استعمال کرتے ہیں دوسرے step کے اندر جب ہم اس کو تمام ingredients کو according to formulation ان کو جو ہے اچھی طرح ہم ان کو mix کر لیتے ہیں تو پھر ہم ان اجزاء کو جن کو ہم نے dry mix کیا ہے اس کو ہم wet کرتے ہیں ان کو ہم گیلا کرتے ہیں تاکہ ہم ان کو فردر چل کے ان کو ہم دانے دار یا granules کے اندر convert کر سکیں نمبر two step ہوگا ہمارا wet mixing اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں preparing the wet granulation by adding the binder solution جو ہم ہم نے binder excipients کو ہم نے پڑھا تھا کہ ایسے ingredients ایسے excipients جو powder کو آپس میں جوڑنے کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں اس کے اندر ہم نے starch پڑھا تھا اس کے اندر ہم نے poly vinyl pyrolidone جو ہے اور ipa کا ہم نے solution پڑھا تھا تو depending upon the formulation formulation کے مطابق اگر اس کے اندر ہم نے starch اور water کا paste ہم نے ڈالنا ہے تو وہ ہم اس کے اندر add کرتے ہیں اور یا اگر وہ hydrophobic ہے water سے وہ آپ کی product جو ہے آپ کا active ingredient جو ہے وہ compatible نہیں ہے تو پھر ہم poly vinyl pyrolidone اور ipa isopropyl alcohol کا ہم solution بنا کے اس کو wet کرتے ہیں اور گلہ کرتے ہیں اور یہ wet mixing کا process بھی جو ہے ہم انہی mixers کے اندر ribbon mixer اور high share mixer کے اندر ہی جو ہے ہم perform کرتے ہیں کیونکہ ان دونوں equipments کے اندر dry mixing اور wet mixing دونوں جو ہے مسانی سے perform کر سکتے ہیں تو granulating agent جو ہے یا binder solution جو ہے یا تو ہم starch اور water کا ہم paste بنائیں گے یا ہم اس کی slurry بنائیں گے اور اس کو ہم binder کے طور پر ہم استعمال کریں گے یا isopropyl alcohol کے اندر ہم poly vinyl pyrolidone یہ ہمارا synthetic binder ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں as a binder کے طور پر تاکہ ہم تمام powders کو ہم یک جان کر سکیں ان کو ہم آپس میں جوڑ سکیں تو دوسرا step ہوگا ہمارا wet mixing کا جس کے اندر ہم binder solution ایڈ کرتے ہیں اور اس کو according to standard operating procedure اور formulation جو ہم اچھی طرح mix کرتے ہیں mix کرنے کے بعد جب ہمارے پاس جو ہے binder solution ڈالنے کے بعد ہمارے پاس جو وہ جو powders ہیں وہ گیلے ہو جاتے ہیں ایک damp یا گیلہ ہمارے پاس جو ہے وہ material بن جاتا ہے تو پھر ہم اس گیلے material کو ہم mesh سے یا ہم جالی سے یا ہم screen سے پاس کرتے ہیں تاکہ ان powders کو ہم کسی shape کے اندر یا دانے دار material کے اندر ہم اس کو convert کر سکیں تو تیسرا step ہوتا ہے ہمارا screening of the wet mask screening of the wet mask کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو binder solution ڈالنے کے بعد ہمارے پاس جو وہ جو powders ہیں وہ گیلے ہو گئے ہیں وہ damp ہو گئے ہیں اس کو ہم پھر جو ہے وہ mesh سے یا ہم screen سے اس کو پاس کرتے ہیں تو screening the damp mask into pellets are granules through required size of sieve جو required size of sieve ہے جو research and development کے بعد ہمارے جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ ہم کس sieve یا mesh سے اس کو damp جو گیلہ material ہے اس کو ہم پاس کریں گے تو جنرلی جو ہے زیادہ تر جو wet granulation کے اندر جو wet mask ہے یا damp mask ہے جو granulating agent کو ڈالنے کے بعد ہمارے سامنے آتا ہے اس کو زیادہ تر جو ہے وہ six mesh سے ہم پاس کرتے ہیں اور اس کے لیے جو ہے industrial scale پہ جو ہے اس کو mesh سے پاس کرنے کے لیے جو equipment جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے وہ اس کو ہم granulator کہتے ہیں جو آپ کو یہاں پہ سامنے right side پہ diagram کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بعد جو ہے screening of wet mask جیسے ہم نے کہا تیسرا جو ہمارا step ہے screening of damp mask into pellets or granules جب ہم اس granulator کے ذریعے جو equipment آپ کو instrument آپ کو right side پہ نظر آ رہا ہے اس کے اندر جو ہے وہ جو required size کی جو mesh ہے جو جالی ہے جو جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر جو ہے وہ six mesh استعمال کی جاتی ہے چھے نمبر کی جالی استعمال کی جاتی ہے تو اس کو یہاں پہ جو ہے imply کیا جاتا ہے اور damp mask کو اوپر سے جو ہے وہ in کیا جاتا ہے اور اس کو granulator کو جو ہے وہ on کیا جاتا ہے تو وہ damp mask جو ہے اس کو جالی سے six mesh سے گزارا جاتا ہے تو left side پہ آپ کو جو granules نظر آ رہے ہیں اس طرح کے جو ہے وہ granules ہمیں وہ نیچے حاصل ہو جاتے ہیں یہ ابھی تک جو ہے وہ damp ہی ہوتے ہیں وہ گیلے ہوتے ہیں جن کو ہم پھر فردر جو ہے وہ next step کے اندر ہم ان کو ہم dry کرتے ہیں اس کے اندر سے جو moisture ہے جو گیلہ پن ہے جو water ہے اس کو ہم نکال دیتے ہیں تو sieve کیا ہوتی ہے mesh number کیا ہوتا ہے اس کو ہم جو ہے ہمارے previous lecture جو ہے جو size reduction کا ہمارا جو topic تھا اس کے اندر ہم detail میں ہم اس کو discuss کر چکے ہیں اگر آپ کو ابھی تک جو ہے یہ mesh number یا sieve number کی سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ ہمارا جو size reduction کا جو topic ہے جو ہمارا lecture ہے جو youtube channel پہ ہمارے پاس available ہے آپ اس کو go through کر سکتے ہیں کہ یہ mesh number کیا ہوتا ہے یا mesh sieve کیا ہوتی ہے mesh number کیا ہوتا ہے اس کو ہم کیسے calculate کرتے ہیں یہ 6 mesh کا کیا مطلب ہوتا ہے 12 mesh کا کیا مطلب ہوتا ہے 16 mesh کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ تمام جو ہے جو ہے وہ ہمارا جو detail میں جو lecture ہے ہمارے پاس available ہے youtube channel پہ آپ اس کو وہاں سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ mesh number کیا ہے اس کو کیسے calculate کیا جاتا ہے یہ کیسے ہمارے سامنے جو ہے وہ 6 number کا mesh ہوتا ہے اس کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ mesh جو ہے وہ 6 number ہے یا یہ 12 number ہے یا یہ 150 number ہے یہ جو ہے یہ کس طرح جو ہے وہ اس کو ہم calculate کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ جو ہے ہمارا previous size direction کا جو lecture ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ reference کے طور پر آپ اس کو سن سکتے ہیں جب ہم اس کو granulator کے ذریعے ہم dam mask کو ہم mesh number 6 سے جو جنرلی استعمال کی جاتی ہے فرماسوٹیکل انڈرسٹری کے اندر ہم اس کو محس سے پاس کر لیتے ہیں تو وہ damp یا گیلہ جو material ہوتا ہے وہ granules کے اندر convert ہو چکا ہوتا ہے تو پھر ہم اس کے اندر جو extra moisture ہے جو اس کے اندر water ہے یا آپ کے پاس دوسرا solvent آپ نے استعمال کیا ہے وہ excessive amount of moisture جو water ہے اس کو ان میں سے remove کرنے کے لئے پھر ہم اس کو ہم جو fourth ہمارا step ہے اس کو ہم drying کا step کہتے ہیں ہم اس سے گزارتے ہیں ان کو تو drying جو fourth ہمارا جو step ہے وہ ہے drying کا drying the granulation in the thermostatically controlled dry جو ہیں جو پچھلے step میں ہم نے پڑا تھا کہ جو damp mass ہے اس کو ہم granulator سے پاس کرتے ہیں اس sieve سے پاس کرتے ہیں تو ہمارے پاس granules ہمارے پاس آ جاتے ہیں جو کہ گیلے ہوتے ہیں اور اس کے اندر moisture زیادہ ہوتا ہے تو ہم اس کو dry کرنے کے لئے ہم پھر جو ہے وہ ان کو dryers سے گزارتے ہیں یہ dryers کے بارے میں بھی ہم ہم ہمارے پہلے chapter کے اندر ہم drying کے process میں ہم detail میں discuss کر چکے ہیں ان کو ہم سمجھ چکے ہیں اس کے لئے ہم جو ہے وہ tray dryers کا استعمال کرتے ہیں اس کے لئے ہم fluidize bed dryers کا استعمال کرتے ہیں جو آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ diagram کے اندر نظر آ رہے ہیں تو اس طرح کے جو equipments ہیں industrial scale پہ pharmaceutical industry کے اندر fourth step drying کے process کو perform کرنے کے لئے جب ہمارے پاس granules تو حاصل ہو گئے ہیں لیکن وہ ابھی wet ہوتے ہیں گیلے ہوتے ہیں تو ان کو dry کرنے کے لئے یا تو ہم tray dryers کا استعمال کریں گے یا تو ہم fluidize bed dryers کا استعمال کریں ہے جن کو fbd کہتے ہیں یا ہم جو ہے اگر جو ہمارے جو ہمارے ایکٹیو انگریڈینٹ ہے وہ ہائیڈرو وہ ثرمولیبائل ہے جو ہیٹ سے خراب ہو جاتے ہیں تو پھر ہم vacuum tray dryers کا استعمال کرتے ہیں ان tray dryers in fluidize bed dryers یا fluidize bed dryers کے علاوہ جو ہے وہ vacuum tray dryers جو ہیں ان کے بارے میں اگر آپ کو سمجھنا ہے ان کے کیا ہوتے ہیں ہیں کس طرح جو ہے وہ یہ working کرتے ہیں ان کے parts کتنے ہیں تو اس کے لئے ہمارے پاس جو ہے وہ drying کا ہمارا جو جو ہمارے lectures جو ہیں جو ہمارے یوٹیوب چینل پر available ہیں اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں وہاں سے اس کے بعد drying کے بعد جو required ہمارے پاس جو moisture ہے اس کو حاصل کرنے کے بعد پھر دوبارہ جو ہے ہم ان dry material کو ہم پھر sieve سے پاس کرتے ہیں کیونکہ جو ہے وہ damp mask جو ہے جب ہم اس کو dry کرتے ہیں تو وہ بڑے granules ہوتے ہیں six mesh کے ہوتے ہیں یا واپس میں جو ہے وہ جڑ جاتے ہیں اور lumps بن جاتے ہیں تو ان کو ایک uniform جو ہے وہ granules size کے اندر لے کے آنے کے لئے پھر ہم اس کو دوبارہ جو ہے اس dried granules کو ہم دوبارہ جو ہے وہ mesh سے پاس کرتے ہیں دوبارہ ہم granulator سے ہم اس کو پاس کرتے ہیں تو آہ فیفت ہمارا پانچوں سٹیپ کیا ہوگا milling of the dried mask جو ہے milling ہم نے پڑا تھا کہ ایسا size reduction کا ایسا method جس کے اندر ہم کوئی جو ہے وہ moving part ہم استعمال کرتے ہیں اس کو milling کا process کہتے ہیں تو granulator بھی جو ہے جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہ بھی ایک جو ہے یہ moving part ہوتے ہیں اس کے جو blades ہوتے ہیں جو آپس میں جو ہے وہ mesh کے ساتھ ٹکراتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ size reduction کا process perform کیا جاتا ہے ڈرائنگ dry screening through required mesh پھر جب یہ dry ہو جاتا ہے ڈرائر سے ہم نکال لیتے ہیں ان granules کو تو پھر اس کو ہم جو ہے وہ sieve سے پاس کرتے ہیں mesh سے پاس کرتے ہیں اور generally زیادہ تر جو ہے وہ pharmaceutical industry کے اندر dry screening کے لیے dry granules کو screen سے پاس کرنے کے لیے تاکہ ہم ان کو uniform ایک جو ہے وہ یا ایک طرح کے size کو ہم حاصل کر سکیں granules کو تو اس کے لیے زیادہ تر جو ہے بارہ یا چودہ نمبر یا سولہ نمبر کا mesh size کی جالی جو ہے وہ mesh جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے تو generally جو ہے sieve number 12 14 اور 16 جو ہے یا 16 جو ہے وہ depending on the nature of the formulation جو ہے یہ تین طرح کی جو mesh ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں for the dry screening تو 12 number mesh یا 14 number mesh یا 16 number mesh جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ dry screening کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اسی طرح جب ہم اس کو dry screen screen کر لیتے ہیں ہم uniformly size کے جو ہے وہ granules کو ہم حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ہم جو ہے اس کو جو جو granules ہیں اس کے اندر باقی ہمارے جو excipients ہیں جیسے lubricants ہیں یا colors ہیں یا ہم نے اس کے اندر جو ہے کوئی binder ڈالنا ہے جو کہ dry form کے اندر اگر ہم نے ڈالنا ہے تو یا disintegrant جو ہمارا material ہے وہ ہم نے ڈالنا ہے تو ہم پھر final blending کے اندر جو ہے ہم اس کو mix کرتے ہیں یہ ان تمام مجزہ کو جو ہمارے granules ہمارے dry ہو چکے ہیں اور ان کو ہم نے match سے pass کر لیا ہے dry screen کر لیا ہے اس کے بعد ہم colors اگر formulation کے اندر excipients ہیں وہ ہم نے اس کے اندر add کر دیتے ہیں ہم lubricants add کرتے ہیں جو کہ ہمارے further compression کے step میں ہماری help کرتے ہیں جو ہمارے granules ہیں جو powders ہیں ان کو machine کے parts کے ساتھ stick ہونے سے بچاتے ہیں اور پھر ہم disintegration کے step کو perform کرنے کے لیے جو disintegrant ڈالتے ہیں وہ بھی ہم پھر جو ہے وہ final branding کے اندر جو ہے ہم اس کو add کرتے ہیں تاکہ tablets جو ہیں وہ جلدی اور effectively جو ہے وہ body کے اندر جا کے جلدی چھوٹے ٹکڑوں کے اندر ٹوڑ جائیں تو final blending کے لیے جو equipment استعمال کرتے ہیں وہ v blender ہے یا v mixer ہے یہ بھی ہم پہلے chapter کے اندر ہمارا mixing کے جو ہمارا process ہے اس کے اندر ہم equipment کو detail میں ہم پڑ چکے ہیں اگر ابھی تک آپ کو v mixer یا v blender کے بارے میں knowledge نہیں ہے تو ہمارا previous ہمارا جو mixing کا جو ہمارا lecture ہے اس کے اندر آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں تو lubrication and blending of the granules جو ہمارا final step ہوتا ہے granulation کے اندر جہاں پہ ہم جو ہے وہ lubricants add کرتے ہیں ہم binders اگر ضرورت ہے تو ہم binder add کرتے ہیں colors اگر formulation کو ہم نے color دینا ہے tablet کو تو ہم وہاں پہ add کرتے ہیں اور disintegration یا disintegration جو ہے جو ہمارا excipient ہے اس کو ہم یہاں پہ add کرتے ہیں اور پھر ان کو finally ہم blend کرتے ہیں time اور speed جو ہے اس کا ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے تاکہ تمام ہمارے جو جزاں ہیں جو تمام ہمارے excipients ہیں وہ اچھی طرح آپ اس میں mix ہو جائیں اور finally جو ہے جب mixing کے بعد پھر جو ہے ہمارے پاس جو granulation کا process complete ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر جو ہے اس کو quality control analysis کرتے ہیں quality control department جو ہے اس کے اندر involve ہوتا ہے تاکہ ہم جو ہے یہاں پہ ہم ensure کر لیں جو ہمارا active pharmaceutical ingredient ہے جو اس کی جو prescribed amount ہے جو ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں وہ پوری کی پوری اس کے اندر جو ہے وہ ڈل چکی ہے اور uniformly جو ہے وہ mix ہو چکی ہے distribute ہو چکی ہے پورے granules کے اندر تو اس کے لیے پھر جو ہے وہ quality control جو ہے وہ test جو ہے وہ perform کی جاتے ہیں اس کے لیے پھر physical test جو ہے وہ granules کے perform کی جاتے ہیں یا ہم جو ہے وہ chemical test جو ہے وہ perform کی جاتے ہیں تو آج کل جو ہے زیادہ تر pharmaceutical industry کے اندر جہاں جہاں پہ بھی analysis کیا جاتا ہے chemical analysis کیا جاتا ہے ڈرگز کا کسی بھی steps کے اوپر چاہے وہ granulation کے step ہو یا وہ compression کا step ہو یا دوسری ڈوزج فارم ہوں چاہے وہ syrup ہیں یا تو ان کے لیے quality control analysis کے لیے chemical analysis کے لیے جو ہے جو جو مشین استعمال کی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں HPLC high performance liquid chromatography جو ہے یہ بڑی ہی جو ہے وہ sophisticated اور جو ہے بڑی specific جو ہے وہ technique ہے جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں for the analysis of the active pharmaceutical ingredient چاہے ہم اس کو tablet formulation بنا رہے ہیں چاہے ہم کو سیرپ بنا رہے ہیں یا وہ ہم کو دوسری ڈوزج فرم بنا رہے ہیں تو analysis کے لیے quality control department کے اندر جو ہے وہ آج کل جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ آپ کو جو left side پہ machine نظر آ رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں HPLC high performance liquid chromatography machine جو ہے یہ chromatographic technique ہے جس کے ذریعے جو ہے ہم جو ہے وہ detection بھی کرتے ہیں active pharmaceutical ingredient کی quality control analysis is the act of controlling the process associated with the product manufacturing and evaluating product quality جیسے ہم formulation کے لیے اپنے pharmacopias کو ہم جو ہے وہ reference book کے طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں اسی طرح quality control کے لیے اس کے جو ہے وہ testing کے لیے چاہے وہ physical testing ہو یا وہ chemical testing ہو اس کے لیے ہم جو ہے جو standard ہمارے pharmacopias کے اندر دیے گئے ہیں اسی کو follow کیا جاتا ہے اور وہ تمام ٹیسٹ جو pharmacopias کے اندر پرفارم کیا جاتا ہے لکھے ہوتے ہیں جو mention کیا ہوتے ہیں ان کو پرفارم کیا جاتا ہے according to the formulation یا according to the dosage form اس کے بعد جب آپ quality control test جو ہے وہ پرفارم ہو جاتے ہیں اور according to specification جو ہے آپ کے results ہاتے ہیں تو جو ہے وہ پھر ان granules کو compression کی جاتی ہے compress کیا جاتا ہے automated semi automated machines کے اوپر جو ہے وہ ان کو compress کیا جاتا ہے اور ان کو tablet جو بھی shape اور size کی tablet ہے اس کے اندر اس کو پھر compress کر لیے جاتا ہے ان granules کو tablet shape کے اندر جو ہے وہ convert کر دیا جاتا ہے تو final جو step ہوگا یہ granulation کے step سے آگے والا step ہے next step جو ہوتا ہے وہ compression کا step ہے making tablet by compressing in the machine جو بھی size اور shape کی جو tablet جو جو standard specification کے اندر لکھی گئی ہے اس کے مطابق پھر ان granules کو جو quality control نے approve کر دی ہیں ان کو جو ہے وہ compression machine کے اوپر compress کر لیا جاتا ہے ان کو tablet کے اندر convert کر دیا جاتا ہے آج کا ہمارا wet granulation کا جو topic ہے یہاں پہ complete ہوتا ہے next ہمارے جو granulation کے method ہیں جو dry granulation and direct compression ہمارے اگلے lectures کے اندر ہم ان کو discuss کریں گے امید ہے آپ کو اس lecture کی سمجھ آگئی ہوگی اگر اس کے اندر کو question ہے کوئی confusion ہے تو آپ comments کے اندر پوچھ سکتے ہیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اسلام علیکم موسیقی 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 موسیقی